موسیقی 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 نے اس کو بنایا تھا ٹھیک ہے اور یہ جو قبیلے تھے بلوچوں کے ان کی فیملی کی قبرنس میں چلیں جی دیکھتے ہیں میری بہت پرانی خواہش تھی کہ میں یہ قبرستان دیکھوں یہ تو تھٹھا والا ہے وہ دیکھنا چاہ رہی ہوں اور یہ کس کی اچھا یہ جو گول سا بنا ہوئے نا یہ جو گول سا ہے یہ پگڑی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میل کی قبر ہے ایک بلوچ بندے کی قبر ہے اچھا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ بارش وغیرہ کی وجہ سے ٹھوٹا رہتا اور یہ پھر رینوویٹ کرتا رہتا ہے ان کو رینوویٹ کرتے رہتے ہیں اور یہ مٹی اور سمٹ کو مکس کر کے یہ بناتے ہیں اور یہ مٹی کہتے ہیں جی پنجاب سے آتی ہے اچھا جی یہ بھی ایک میل کی قبر ہے اور اس کا دیکھیں کہ یہ تلوار اور خنجر بناوا ہے اور اوپر پگڑی کا ایک نشان ہے اور یہ بھی سندھی یہ اجرک کے موٹرز ہیں جو آپ کو اجرک میں نظر آتے ہیں اچھا یہ جو بیچ میں آپ کو پتھروں والی نظر آری نا یہ نئی نہیں ہے یہ بھی بلوچیوں کی ہیں لیکن یہ ان لوگ کی ہیں جو کہ آفورڈ نہیں کر سکتے تھے آہ زیادہ پیسہ ان کی فیملی آفورڈ نہیں کر سکتی تھی اس طرح کی قبروں پہ اور یہ اس طرح کے دو قبیلوں کی ہیں تو ان کا یہ سٹوری ہے کہ وہ اپنی نا مطلب ورد کو شو کرنے کے لیے بڑی سی بڑی قبر بناتے رہے ان کے منزلیں چڑھاتے رہے ٹھیک ہے تو یہ آپ سمجھیں کہ یہ ایک اس فقط کا کوئی امیر بلوچ ہوگا جس کی فیملی نے اس کی قبر پہ یہ انویسمنٹ کی ہوئی ہے اور بہت سی قبروں پہ ان کے آرٹسٹ کے نام بھی جس طرح یہ ایک آرٹسٹ کا نام لکھا ہے یہ موٹف دیکھیں اس کی اوپر بھی پگڑی ہے یہ ایک میل بچے کی قبر ہے چھوٹی سی اس پہ بھی ایک چھوٹی سی قبر ہے آج کل جو ہے نا وہ بچوں کی قبریں کم ہی ہوتی ہے قبرستان میں اس وقت اس لیے زیادہ ہوتی تھی کہ وہ جو بیماریاں ہیں ان کا علاج نہیں تھا اس وقت جو بچوں کی چیچک اور اس طرح کی ملیریا نمونیاں اس طرح کی جو بیماریاں ہیں اب تو ان کی ویکسینیشن آ چکی ہوئی ہے کھولیوں وغیرہ کافی بڑا قبرستان ہے اور یہ مجھے لگتا ہے کہ دنیا کی کسی بڑے قبرستانوں میں سے اس کا نمبر آتا ہے اور ڈرڈسٹ بھی ہے اچھا یہاں پہ آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے گائیڈ بھی ہے مل جاتے ہیں وہ خود ہی آ جاتے ہیں آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کو گائیڈ میس چاہیے کے لیے تو مجھے تو نہیں چاہیے تھی کیونکہ میں خود ہی جتنا میرا نالج ہے وہی میں نے آپ کو شیئر کرنا ہے یہ دیکھ لیں یہ اس وقت کے زمانے کے جو غریب لوگ تھے یہ ان کی قبریں جن کی فیملی زیادہ پیسہ فورڈ نہیں کر سکتی تھے یہ پھر میل کی ہے اس میں پگڑی بنی ہوئی ہے اسی طرح موٹرز ہیں زمین سے اٹھی ہوئی قبریں تھی دیکھیں کچھ قبر ہو گئے تو نیچے سے ڈیزائن سے آپ کو پتا چل رہا ہے کہ یہ زمین سے کتنا اٹھی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ بھی میل کی ہے وہ جو سا جو آئیٹ ہوا وہ نیا قبرستان ہے یہاں پہ جو نئے قبریں وہ ہیں یہ پرانا ہے یہ پتھروں مولا سارا اول گریویارڈ ہے جیسے کہ میں نے بتایا نا کہ یہ منزلیں چڑھاتے رہتے تھے اپنی ورد شو کرنے کے لئے تو یہ کچھ چھوٹی منزلیں ہیں دو تین منزلیں ہیں یہ دیکھیں یہ کتی پرانی ہے یہ دیکھیں اس کو تو لگتا کہ وہ ریٹیچنگ بھی نہیں ہوئی ہے اچھے یہ جو جوائنٹ کبرے ہوتی ہیں یہ ایک ہی فیملی کی ہوتی ہے یہ پانچ کبرے ہیں جوائنٹ یہ ایک ہی فیملی کی اس میں پھر وہی نیچے سے وہ ہائٹ دی ہوئی ہے یہاں پہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے ہائٹ یہ بھی دو مگڑیوں والی ہیں اور یہ دوسری دو ہے یا تو یہ اوپر سے ٹھوٹری ہیں یہاں پہنچے سے ٹھوٹری ہیں دیکھیں پگڑیوں کے نا تین ڈیفرنٹ سٹائل ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں کراچی شہر میں بے شک صفائی نہ ہو اس جگہ کی بہت صفائی رکھی ہوئی ہے انہوں نے اور ساتھ ساتھ اس کی ریٹیچنگ بھی کرتے رہتے ہیں یہ دیکھیں یہ مزے کے موٹیز ہیں اچھا ان قبروں میں اور جو ٹام کے دیچے ہیں ان کی قبروں میں آپ کو موٹیز میں تھوڑا سا فرق نظر آئے گا اس میں ذرا زیادہ محنت ہوئی ہے یہ بچی کی ہے یہ میرے حال میں بچی کی ہے اس کا دیکھتے ہیں نمبر بھی لکھے ہیں یہ نمبر لکھے ہیں کاؤنٹنگ کی ہوئی ہے ان سب کی یہ بھی بیل کی ہے اس کا بھی نمبر لکھا ہے اچھا یہ ان کی ریٹیچنگ چل رہی ہے یہ وائٹ چونہ مکس کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی ریٹیچو آیا ہے اور یہ تھوڑا تھوڑا گیلا ہوئی ہے ایک مٹی کے اندر یہ مٹی بٹی ہے اس بٹی کا کیا نام ہے جس کا اس کا یہ جو مکس کرتے ہیں اس میں چار پانچ فارمورے ہوں اچھا اچھا وہ وہاں پہ پڑے ہو پیچھے پڑے ہو تو یہ ساتھ ساتھ ان کی چلتی رہتی ہے دیکھ بھال کچھ اندر سے ٹوٹی بھی ہوئی ہیں اس کے پتھر جیزے سے یہ کلا ہوئے ہیں اس سے پڑے فرم چیز کر دیتے ہیں پورا نکال کے چیز کر دیتے ہیں اس سے کافی کپریں میں اتاری بھی ہیں آج اچھا اچھا جیسے کہ وہی کپروں کے پتھر ٹیڑے ہیں اس کے پتھر سیدھے بھی کرنے کے ہیں اچھا یہ خود ہی سے یہ موٹے بھی بنا لیتے ہیں کیسے؟ یہ ڈیزائن ڈیزائن پہلے سے بنا ہوگا تو پھر دب آپ چینج کریں گے دوسرا لگائیں گے تو وہ کسی اور کبر کا ہوگا نہیں ہاں اور کبر کا ہوگا لیکن پڑا ہوا ہے پتھر ہی مارکہ بہت پڑے ہیں اچھا 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 جیسے یہ خراب ہو گیا بارشیں تو کم ہوتی ہیں پھر کیسے خراب ہو جاتے ہیں بارشیں پر خراب ہو جاتے ہیں یہ ہر سال میں ایک دفعہ یہ بھی چل رہا ہے ان کا اور یہ کس گورنمنٹ کے انڈر ہیں جو کر رہے ہیں اسارے قدیبہ سندھ کا سندھ گورنمنٹ اچھا یہ صاحب ہیں تصویریں ایسے کھینچ رہے ہیں جیسے پہلی دفعہ ہیں نہیں ہی آتے رہے ہیں تصویریں اوپر بھیجتے ہیں اچھا اچھا یہ فیمیل کی ہے اس کے استاد کا نام لکھا ہے استاد ان آیت جس نے بنائی ہے اچھا یہ جیلری بنی ہوئی ہے یہ سندھی ہے اس سے پتہ چلتا ہے فیمیل کی یہ کیوں بنے ہوئے ہیں یہ یہ سے ہرشان دیا ہوئے ہیں اچھا ان کی بیٹی کی یہاں کی بڑی وہ ڈراؤنی ڈراؤنی کہانیاں بھی بنائی ہوئے ہیں لوگوں نے جن بوت رہتے ہیں ہاں ہاں وہ تو ایسی مدھ بلائے ہوئے ہیں وہ تو ایوی یہاں پہ رات کو آتے ہیں ہاں وہ یوٹیوبرز نے مجھے لگتا ہے جھوٹی کہانیاں بنائی ہوئے ہیں تاکہ ان کی سامنے گھر رہے ہیں اپنات کو یہاں بھی دس یارہ بارہ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ کتنا ایریہ ہے یہ ایریہ بہت ہے بہت چالتا ہے وہاں پہ بھی وہ پتھر لگایا ہے یہ دوار جا رہا ہے اور کچھ نئے لوگوں نے اپنی کپرے بنائی ہوئے ہیں یہ بزرگوں کی بھی بنائی ہوئے ہیں یہ اصل بزرگ ہیں یہ جو پتھر ہیں یہ تو کافی پھرانی ہے یہ ان کے ساتھ ہی ہے اچھا 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 یہ بھی ان کے ساتھ ہی ہے ان کو بھی ٹھیک کرتے رہتے ہیں یہ تو یہ سفائی پہملا ہے ان کے اوپر پودے نہ لگے گھاس بہاس نہ نکلے اچھا سفائی کریں پودے نکلیں گے اگر درخت نہیں لگائیں گے یہ مطلب گھاس ہو گیا یہ جاتھیں کہ پیجوگی نکل دیں یہ ٹوم نے ہاں بنا ہوا ہے یہ یہ کیونکہ اس کا ٹوٹا ہوا ہے اس کا ٹوٹا ہوا ہے لیکن اس کے اوپر چھتن ہی ہے وہ ایسے ہی تھا اچھا اچھا یہ بھی ایک بلوچ سٹائل کی پگڑی ہے اچھا اس کی دیکھیں ورث بھی تھوڑی سی کم ہے نا اس کی اچھا وہ مجھے بتا رہا ہے جو درختوں کے ساتھ دیوار ہے نا یہ سارا ایریہ ہے ابھی اس بورٹ پہ بھی لکھیں گے اس کو ٹھیک کیا اچھا جی یہ اس وقت کے یا تو بلوچ سردار کی فیملی کا ہے یہ ٹوم یا پھر اس وقت کے جو امیر لوگ تھے ان کی میرے حال میں تقریبا پوری ایک فیملی کا بناوا ہے اندر دیکھتے ہیں یہ دو جوائنٹ کی ہوئی ہیں بچوں کیوں گی شاید اچھا ان کا میں نے بتایا تھا آپ کو میں نے کہا تھا تھا تھوڑا در پہلے کی ان قبروں کے موٹرز میں اور ٹوم کی قبروں کے موٹرز میں تھوڑا سفر کی ہے کہ یہ دیکھیں جیسے وہ تھا نا اتنا تھا یہی موٹر تھا لیکن اتنی اس کی جبکہ یہ پورا باہر نکلا ہے اور اندر سے بھی دیکھیں اسی طرح یہ بھی اچھا یہ جو ہے نا یہ تو مغل جو دور کے قلعہ وغیرہ ہیں اس میں یہ وہاں موٹرز نظر آتا ہے یہ دیکھیں یہ بھی نکلا ہے اس کے بھی یہ نکلا ہے اچھا یہ جو ہلکہ ہلکہ اورنج اورنج یلو یلو لگ رہا ہے یہ نیچے گر گیا ہوا ہے پورشن اور یہ یہ جو ہے تھوڑا سا یہ آپ کو تھوڑے موٹرز نظر آ رہے اسی طرح یہاں اچھا کیونکہ یہ ٹام کے دیچھے ہے نا تو یہ خراب بھی نہیں ہوا یہ دیکھیں یہ پیٹرن نظر تو بڑا ایزی آ رہا ہے لیکن بنانا بڑا مشکل ہے اس کی پہلے یہ لیئر ہے پھر اس کے پر یہ لیئر ہے اور اس کے نیچے بھی ایک بیس بنی ہے یعنی کہ اس کی ریپیرنگ ہی بڑی مشکل ہے اور میں تھوڑے پہلے ریپیرنگ دیکھتی تھے چھوٹے چھوٹے ٹول سے بھی نا اس کے اندر اندر صفائی کر رہا تھا سای ملتا ہے سای ملتا ہے سای ملتا ہے سای ملتا ہے شیر گ رہاró سای ملتا ہے سا journalism سای ملتا ہے موسیقی کبروں میں سب سے انچی یہ ویلی ہے اس کے اوپر پگڑی بھی بٹی ہوئی ہے اور اس پر محنت بھی زیادہ ہوئی ہے چھوٹا سا ونڈو ٹائپ سی بنی رہی ہے بلڈنگ کی یعنی کے موٹس بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ دہلے یہ جو نام لکھا ہوا ہے یہ اس کبر کا جو آرٹس تھا اس کا نام کلمہ لکھا اچھا مجھے یہاں ایک بندے نے بتایا کہ یہ آرٹسٹوں کا نام لکھے ہیں جنہوں نے بنائے لیکن مجھے شک ہو رہا ہے کہ شاید یہ اس کبر کے بندے کا نام لکھا جس کی یہ کبر ہے تو وہ کوئی بھی دیفینٹ نہیں ہے کیونکہ ہسٹری بہت پرانی ہے یہ دیکھیں یہ بھی نام لکھا ہے یہ ایک چھوٹا سا بنا ہوا ہے اس طرح اور اس کے اندر فلیٹ بنیوئی جگہ یعنی کہ یہ اس طرح کی کبر ہوگی یہ پانچ لوگوں کی ایک فیملی کا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کتی محنت ہوئی ہے اس کی کبر میں وہ دور سے اس کی ڈپتھ نظر آ رہی ہے کہ یہ کتی ڈپتھ والی ہے اور پھر یہ دونوں یہ دونوں ڈپتھ والی ہیں یہ تھوڑی سی فلیٹ ہوئی ہے یہ بیس میں اس وقت آپ کو نظر نہیں آ رہے لیکن مجھے کچھ گد کچھ چیلیں حصہ کی چیزیں بیٹھ ہی نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں یہاں سے کلیر نظر نہیں آ رہا یہ سارے بیٹھے میں نظر آ رہے ہیں دل میرا کر رہا ہے اس طرح جانے کو شاید میں چل بھی جاؤں لیکن ایک کتوں کا گروپ پھر رہا ہے چھلانگ میرا نہیں پڑے گی یہاں سے اپنے کے لئے ہیں پلرز دیکھیں پلرز بھی کتی میں نے تو یہ سٹائٹ سے بھی ہوئی ہے اندر سے اچھا میں ایک وہ گاؤں گئی تھی نگر پارکر چھوٹی سی جگہ ہے تو اس کا جو مندر ہے نا وہ بڑا پران ہے ماروی جو تھی جو سٹوری ہے نا عمر ماروی تو ماروی کے گاؤں کے پاس تھی وہ مندر وہ مجھے تھوڑا تھوڑا یاد آ رہا ہے وہ تھوڑا تھوڑا مل رہا ہے اس تھے ہلکا ہلکا مجھے اس کا یاد آ رہا ہے اچھی طرح کی کوئی ایک گول سا بناوا تھا اور اس کے نیچے ہم بیٹھے تھے اور میوزیشنز بھی تھے اور ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی اسرار جو سنگر ہے تھوڑا تھوڑا وہ محول لگ رہا ہے پورا ایک بلیک پیچ لگ رہا ہے جو چیلیں بیٹھی ہوئی ہیں یہ دیکھیں اس میں بھی دیٹیل ہے اچھا یہ والا یہ والا اور یہ والا تھوڑا ملتا ملتا ہے یہ تھوڑا چینج ہے تو اس کو فرانٹ سے دیکھتے ہیں کہ فی میل کا ہے کہ میل کا ہے اچھا یہ اور یہ دونوں یہ تقریباً ملتے ہیں اور ان کے یہ جو ہے نا ٹونڈے سے بھی نکلے میں پتہ نہیں اس کو کیا کہیں گے میں تو ٹونڈہ ہی کہوں گے تو نکلے میں اور یہ جو ہے اس کا نہیں ہے اس کا تھوڑا سا ڈیفرینٹ سٹائل تو جولری تو مجھے نظر نہیں آئی بھی ہم ٹونڈے سے ڈیفرینٹ ہم ٹونڈے سے ڈیفرینٹ ٹونڈہ موسیقی یہ تو بقاعدہ ایک واریئر کی ہے یا سردار ہوگا یا واریئر ہوگا نہ صرف تلوال بٹی ہوئی ہے بلکہ وہ جو ہوتی ہے نا ڈھال وہ بھی بنی ہوئی ہے اس کی قبر میں یہ دیکھیں یہ ہے یہ بچوں کی لگ رہی ہے دول یہ آٹسٹ کا نام لکھا ہے اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ابھی ٹوٹ جائے گا ابھی ٹوٹ جائے گا لیکن یہ میں اس کو پریس کر رہی ہوں بڑا پریشر دے رہی ہوں اس کے باوجود یہ جو ہے نا اس کو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہلکا سا بس ٹیکچر آ رہا ہے چاہیے دیکھیں اس میں کیا کیا مکس کیا انہوں نے یہ واحد ہے جس کا یہ جو ہے نا خیانس بچا ہوا ہے یہ واحد ایسا قبروں کا اور بیس بر ڈیویزن بھی ہو جوئی ہے اور اس میں یہ بہلی تھوڑی سی ڈیفریٹ ہے یہ ڈو ٹونڈے سے بننے ہوئے اوپر پگڑی بھی بنی ہوئی ہے باقی سیم اور اس کے سٹپس دیکھیں ٹیل بڑھ ہوا ہے یہ جو گرا ہوا ہے نا یہ ٹھیک کر لیں گے وہ رینویشن اس کی چلتی رہتی ہے ریپیرنگ چلتی رہتی ہے اس کی یہ دیکھیں ٹیل بڑھ ٹیل بڑھ دیکھیں پڑھ کنگ مجھے اس میں انہوں نے ہٹ ترہاں کموٹیو ڈالا وہاں جرک کا یہ نام لکھا ہے اکبر خان اس سے پہلے کچھ یہ جو لکھا ہے یہ پتہ نہیں سندھیہ کے بلوچی ہے بن ملک نے اکبر بھی نہیں ہے قدر کیا ہے اسی طرح اس کا یہ بھی دیکھیں کلمہ لکھا ہے اس پہ بھی لکھا ہے اس پہ بھی لکھا ہے یہ دیکھیں کتنا بڑا ایری ہے اگر میں اس کو پورا کور کروں دیکھیں کتنا بھی لکھا ہے دو گھنٹے کی بیٹیو بنی ہے اب باپ کو شاید وہ پیچ کلیر ہو جو میں دکھانا چاہ رہی ہوں یہ جو ہے رہا یہ سارے وہ بیٹھے ہیں یا تو یہ چیلے ہیں دور سے مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ کیا ہے یہ دیکھیں ادھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی سارے بیٹھے ہوئے ہیں اچھا یہ سارا کبرستان یہ 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 بھی ٹوم بنے ہوئے ہیں اچھا آگے بھی آپ کو ہلک ہلک کے نظر آ رہے ہیں بڑا دل کر رہا ہے مروان جانے کو بھی vedere اورisoی چیلے شیلوں اسے لئے چیل موسیقی موسیقی میں رکھتی تھی کیونکہ کتے بہت رہے ہیں موسیقی یہ نہ ہو کہ وہ اس طرح آجا موسیقی 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 تھوڑا سا بس آگے اور جاتے ہیں قریب نہیں جائیں گے کیونکہ سیم یہ ہوگا تقریبا کراتی سیٹی دیکھیں ہے ڈیوڑا بچ مخط شخور موسیقی 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 اوکے جی دیکھیں ایسے ہزے واکر اس وقت قبرستان میں واک کر اوکے